اب استطیق کو یدی دیکھیں گے تو ماتائیں بہتر سمجھ سکتی ہے جن بیٹیوں کے ساتھ بلاتکار جیسے دشکرم ہوتے ہیں جن ستریوں کے ساتھ جن ماتائوں کے ساتھ اس طرح کی نیچتہ کا کرم دشکرم ہوتا ہے آپ سوچ کر دیکھئے کہ اسی بیٹی کو سماج انگلی اٹھا کر پرشن کرتا ہے کیوں کیسے اس استطیق میں وہ کیا کہے گی وہ مون ہی تو ہو جائے گی وہ موک ہی تو ہو جائے گی اس کے مون پرشن سماج کو دکھکارتے ہیں کئی بار ہمیں سماج میں پڑھتے تو ہیں سنتے تو ہیں اکھواروں میں پڑھ لیتے ہیں چینلوں پر سن لیتے ہیں اتنا تو کرتے ہیں آپ کے کانوں تک یہ شبد تو آ ہی جاتے ہیں کہ بیٹیوں کے ساتھ ارے ماسوم چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کی گھٹنا ہے یہ ہردے کو جھکجور دیتی ہے کپا دینے والی بات ہے اور یہ بتانے والی بات ہے کہ منوشیوں کی دنیا میں راکچسی ورتی جیسے لوگ بھی رہتے ہیں یہ سوچنے والا وشہ ہے یہ چنتن کا وشہ ہے جس بیٹی کے ساتھ گلت ہوا ہوتا ہے دنڈ بھی اسی کو ملتا ہے سماج بھی انگلی اسی پر اٹھاتا ہے کہتا بھی اسی سے پوچھتا بھی پرشن اسی سے ہے اور کئی بار گلتیاں کرنے والے دشکرم کرنے والے وہ کھلے گھومتے ہیں ایک قویتہ لکھی ہے کسی نے اس کو جرور سنو وہ بیٹی جس کے ساتھ گلت ہوا ہے وہی پرشن کر رہی ہے پورے سماج سے وہ پوچھتی ہے اور وہ کہتی ہے اور اپنی پیڑا بتاتی ہے میں اسطری ہوں میں ناری ہوں میں کلی ہوں میں فلواری ہوں میں بیٹی ہوں میں باتا ہوں میں بلیدانوں کی گاتا ہوں میں درشن ہوں میں درپن ہوں میں ناد ہوں میں ہی گرجن ہوں میں بیٹی ہوں میں ماتا ہوں میں بلیدانوں کی گاتا ہوں میں شریمت بھگوت گیتا ہوں میں دروپدی میں سیتا ہوں پرشوں کی اس دنیا نے کیسی نیتی دکھلائی جتنے بھر بھی یہاں پرش بیٹھے ہیں کھڑے ہیں پرش پردانتہ میں ہیں اپنے کو پردان سمجھتے ہیں اور سماج میں اس کی پردانتہ بہت سمیسے رہی بھی ہے اور آج بھی ہے وہ بہت دیان سے سنے پرشوں کی اس دنیا نے مجھے کیسی نیتی دکھلائی اور کبھی جوے میں ہار گئے کبھی اگنی پرکشہ دلوائی کلیوگ ہو یا ستیوگ ہو مجھے پر آتا ہے کیوں گھنی اندیری سڑکوں پر چلنے سے من گھبراتا ہے میں ڈرتی ہوں میں مرتی ہوں جب سفر اکیلے کرتی ہوں ڈر کا سامراج جو برتا ہے کوئی سایا پیچھا کرتا ہے میری مٹھی بند جاتی ہے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے ہے ترل پسینہ ماتے پر دل میں میرے گھبرات ہے جانے یہ کس کا سایا ہے جانے یہ کس کی آہت اندھیرے میں ان ہاتھوں نے مجھ کو باہوں میں بھیچ لیا اور ایک نے مو پر ہاتھ رکھا ایک نے آنچل کھیچ لیا ناری کے سممان کو مل کر تار تار سا کر ڈالا مریادہ کے آنچل کو پھر جار جار سا کر ڈالا وہ بیٹی کہتی ہے مارا ہے مجھ کو پیٹا ہے بالوں سے مجھے گسیٹا ہے مارا ہے مجھ کو پیٹا ہے بالوں سے مجھے گسیٹا ہے پھر بربرتہ کی ان ساری سیماؤں کو چھوڑ دیا توڑ دیا ان گھنی اندھیری سڑکوں پر پھر مجھے بلکتا چھوڑ دیا سنناٹے میں چیک رہی تھی خون سے لطپت بھوک آیا سب نے تصویریں کھیچی کوئی مدد کو آگے نہ آیا کوئی مدد کرو کوئی مدد کرو یہ چیک چیک کر چیک بھی مجھ سے روٹ گئی جب ہوش میں آئی اس سماج کی باتیں سن کر ٹوٹ گئی پریوار کی بدنامی ہوگی سب یہی مجھے سمجھاتے ہیں اور یہ نئی عمر کے لڑکے ہیں تھوڑا تو بہک ہی جاتے ہیں ارے بھول جاؤ جو ہوا یہ لڑکے بچ ہی جائیں گے تم لڑکی ہو دنیا والے تم پر ہی پرشن اٹھائیں گے کیوں نکلی اکیلی رات میں کیا کوئی نہیں تھا ساتھ میں کیا م değ میک اپ تھا کیا گہنے تھے کیا چھوٹے کپڑے پہنے تھے ان پرشنوں کی بھول بھولیا میں سچائی کہیں خو جاتی ہے اور سب بھول جاؤ کہنے والو کیا تمہیں شرم نہیں آتی ہے کیسے بھولوں ان ہاتھوں راتوں کو مجھ کو چھوٹے ان ہاتھوں کو ان ساری تکلیفوں کو کیسے بھولوں ان چیکوں کو میرے شریر کی چوٹ تو کچھ ہی دن میں بھر جائے گی لیکن من کی ساری پیڑا عمر بھر ساتھ رہ جائے گی یاد رکھو یہ آخری غلطی آپ کی بھی ہو سکتی ہے کل سڑک پہ ویسود بہن یا بیٹی آپ کی بھی ہو سکتی ہے اور اس احساس سے بڑھ کر کوئی درد نہیں ہو سکتا ہے اور جو ناری کا اپمان کرے وہ مرد نہیں ہو سکتا ہے جو ناری کا اپمان کرے وہ مرد نہیں ہو سکتا ہے آؤ پرند لو میرے ساتھ اور یہ آوہان کرو اپنی مریادہ کو سمجھو ناری کا سممان کرو ناری کا سممان کرو ناری کا سممان کرو مریادہ کیول اس تری کے سامنے نہیں ہے مریادہ پرشوں کو اپنے سامنے بھی کھیچنی ہوگی درشتی اپنی بھی ٹھیک کرنی ہوگی اس پرش پردان ستہ میں یہ آسواسن دینا ہوگا پرشوں کو کہ یہاں بیٹیاں سڑکوں پر نربیق چل سکتی ہے گھروں میں سممان سے رہ سکتی ہے یہاں بیٹیوں کو کوئی تکلیف نہیں ہے تب پرش کی پردان کا واسطوکتہ میں ٹھیک ٹھیک مانی جائے گے گھر سے لے کر سڑکوں تک ہر جگہ یدی بیٹیوں کا اپمان ہے تو یہ چنتن کا وشہ ہے کیول کتھا سن کر نکل جانے والا وشہ نہیں ہے شیرام کہتے ہیں کہ میں کیوں نہ جاؤں اہلیا کے آشرم میں اہلیا کی کیا گلتی گلت اس کے ساتھ ہوا ہے اتنے دنوں سے پشاہ تاپ کی اگنی میں وہ اکیلی بلک رہی ہے پاشاڑی بنی رام وہاں گئے ہیں اور شیرام جی نے اپنے چرن رج سے اہلیا کا ادھار کیا ہے رام وہاں ہے جہاں دھرم ہے رام انیائے کو رہنے نہیں دیتے ادھرم کو رہنے نہیں دیتے ہیں یدی رام کتھا سنتے ہو تو کسی بیٹی کے ساتھ کچھ گلت ہوتا ہے تو کھڑا ہونا سکھیے کہیں ناری کا اپمان ہوتا ہے تو اس اپمان میں سممیلت مت ہوئے واسطوک بھگوٹی کے اپاسک ہو نوراتری آنے والی ہیں بھگوٹی کی پوجا کرنے والے ہو اور واسطوک بھارت ماتا کے سپوت ہو اور واسطوک اپنی ماں سے ہی پیدا ہوئے ہو تو ماتر شکتی کا سممان کرنا سکھیے اور شروعات کریے اپنے گھر سے اپنی بیٹی اپنی بہن اپنی پتنی اپنی ماتا سے پھر دنیا میں سب ستریوں کا سممان کرنا آ جائے گا پھر سب میں آپ کو ماتا کا درشن ہوگا سب میں آپ کو اپنی بہن دکھائی دے گی پھر کسی کا آپ مان نہیں کرو گے